بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکیل موثر سے میں محمد جعوید اپنے تمام دوستوں کو خوش امدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو پاکستان سٹڈیز اردو میڈیم کی ایک سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے آج اس کی دوسری ویڈیو ہے بغیر کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو پہلی ویڈیو میں میں چودہ جو سوالات تھے ان کو حل کر چکا ہوں آج کوئیسن نمبر پندرہ سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر پندرہ دیکھیں مسلمانوں کے وفت نے انگریز واسرائے لارڈ منٹو سے شملا میں کب ملاقات کی ٹھیک ہے پہلے تو یہ اجاد رکھیں کہ یہ جو انگریز واسرائے تھا لارڈ منٹو تھا ٹھیک ہے اور ملاقات کہاں کی شملا میں ٹھیک ہے اور کس سان میں ملاقات کی انیس سو چھے میں اپشن بی is right اپشن ٹھیک ہے دوستو اس وفت کا جو مقصد تھا وہ مسلم لیگ کا قیام تھا ٹھیک ہے بس یہ اجاد رکھیں کہ انیس سو چھے میں وفت لارڈ منٹو سے ملا اس وقت یعنی انیس سو چھے میں لارڈ منٹو جو تھے وہ واسرائے تھے ٹھیک ہے نیکس قویسن دیکھیں قویسن نمبر سولہ شملا وفت کی قیادت کس نے کی تو شملا وفت کی قیادت جو تھی وہ سر آغا خان نے کی ٹھیک ہے اپشن اے is right اپشن نیکس قویسن دیکھیں دوستو قویسن نمبر سترہ شملا وفت لارڈ منٹو واسرائے ہن سے کہاں ملے تو شملا میں میں پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اپشن سی is right اپشن نیکس قویسن دیکھیں قویسن نمبر اٹھارہ بنگال کو انگریزوں نے کب تقسیم کیا very important question بنگال کی تقسیم دوستو انیس سو پانچ میں ہوئی تھے اپشن سی is right اپشن ٹھیک ہے اور اس کی تنسیق جو تھی وہ انیس سو گیارہ میں ہوئی یہ بھی question آ سکتا ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے نیکس قویسن دیکھیں قویسن نمبر انیس نہرل رپورٹ کمیٹی کا صدر کون تھا important question نہرل رپورٹ کمیٹی جو تھی اس کا جو صدر تھا وہ موتی لال نہرو تھا option a is right option ٹھیک ہے دوستو نیکس قویسن دیکھیں ہندوستان میں صبحی اسمبلیوں کے انتخابات کب منعقض ہوئے اس کا جو right option ہے option b ہے ٹھیک ہے 1937 1937 question number 21 دیکھیں شاعر مشرق کسے کہتے ہیں very simple question تو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو کہتے ہیں option c is right option next question دیکھیں بابا قوم کسے کہتے ہیں تو بابا قوم جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جناہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے option c is right option next question دیکھیں دوستو question number 30 قائد عظم نے فرمایا ہندو مت اور اسلام دو مذہب ہی نہیں بلکہ دو جداغانہ ڈیش نظام ہیں option a دیکھیں سیاسی b سماجی c معاشی اور d ہے ثقافتی اس کا جو right option ہے وہ ہے option b ٹھیک ہے سماجی یہاں قائد عظم کا قول بیان ہوا ہے کہ ہندو اور اسلام دو مذہب ہی نہیں بلکہ دو جداغانہ سماجی نظام ہیں ٹھیک ہے دوستو question number 24 دیکھیں دوستو پاکستان کو کیسی ریاست کہا جا سکتا ہے پاکستان کو نظریاتی ریاست کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے option c is right option question number 25 دیکھیں جو اناثر نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں تو وہ ماخص کہلاتے ہیں option d is right option ٹھیک ہے دوستو question number 26 دیکھیں نظریاتی قوم کے افراد کیسی زندگی گزارتے ہیں تو نظریاتی قوم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بامقصد زندگی گزارتے ہیں ٹھیک ہے option b is right option question number 27 دیکھیں very important question all indian national congress کا بانی کون تھا تو اس کے جو بانی تھے وہ اے او ہیوم تھے option a is right option ٹھیک ہے اسی طرح question number 28 بھی بہت اہم سوال ہے all india muslim league کا پہلا صدر کسے مقرر کیا گیا تو all india muslim league کا پہلا صدر سر آغا خان کو منتخب کیا گیا ٹھیک ہے option b is right option next question دیکھیں question number 29 مسلمانوں کی جداغانہ قومیت کی بنیاد کس پر رکھی گئی تو مسلمانوں کی جداغانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی گئی ٹھیک ہے option b is right option آج کے لئے اتنا کافی ہے بس آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر میری یہ کاوش آپ دوستوں کو پسند آرہی ہے تو میرے چینل سکیل ماثر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے دوستو والسلام الحافظ حافظ